اس شدید گرمی کے موسم میں صرف دو منٹ میں کچن میں بنائیں یہ مزیدار سی ریسپی جو کہ آپ کو گرمی سے ہیٹ سپروک سے اور لو سے بچاتی ہے اور کھانے میں تو بس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے پیاس سے یہ بننے والی السلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں پیاس کی ایک ایسی ریسپی جسے جاننے کے بعد اگر آپ بھی اس ریسپی کو ایک بار بنا لیں گے نا تو یقین مانیا آپ اسے ہر روز بنانے پر مجبور ہو جائیں گے فائدے تو ہیں اس کے ڈھیر سارے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی زیادہ مزیدار بنتی ہے تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے دو میڈیم سائز کی پیاس لیے ساتھ میں میں نے تین ہری میرچے لے لیے اب میں نے یہاں پین میں تھوڑا سا کوکنگ آئل لے لیا حضب ضرورت تقریباً میں نے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیا ہے اور اس میں پیاس اور ہری میرچ اس طرح سے میں نے کارٹ کے شامل کر دیئے پیاس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے رفلی سی کارٹ کے لیے کوئی میں نے باگے کٹنگ نہیں کیے پیاس کی تو یہاں پر پیاس کو بس ہم نے ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے پیاس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے تو جیسے ہی پیاس ہماری ہلکی سی سوفٹ ہو جائے گی تو اس میں نمک حضب ضرورت ڈال دیں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی لال میرچیں ساتھ میں پسا ہوا زیرہ اس میں جائے گا ایک چوتھائی چمچ بس یہی اس میں مرچ مسالے جائیں گے اور اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے تو بہت ہی آسان سی ریسپی ہے نہ تو اس میں لسن ادرک کا استعمال ہوتا ہے نہ ٹیمارٹر ڈالنے کچھ بھی آپ نے ایکسٹریس میں نہیں ڈالنا ہے اس کے باوجود بھی یہ بہت ہی لذیذ ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے گرمیوں کے موسم کی تو جان ہے یہ ریسپی اگر سالن بنانے کو دل نہ کرے ہوا ہرہ دھنیا بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ پیاس کا کلر ہم نے چینج نہیں کیا بس پیاس کو ہم نے ہلکا سا سوفٹ کیا ہے پیاس کا جو کرن چینب وہ رہنا چاہیے اس ریسپی میں تو یہ بہت ہی لذیذ پیاس کی ریسپی بن کے ہماری تیار ہو چکی ہے تو چلیے سے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا کتنا کم ٹائم میں جھٹ پٹ سے ہی ریسپی ہماری بن کے تیار ہوئی ہے اب آپ اس میں اوپر سے چاہیں تو تھوڑا سا لیمو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں اگر لیمو نہیں ہے تو پھر بغیر لیمو کے رس کے بھی آپ اسے ایسے ہی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی لا جواب لگتی ہے آپ اسے گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ کھائیے گا یقین مانی ہاتھوں کو روکنا مشکل ہو جائے گا بھوک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ اتنی زیادہ فائدہ مند ریسپی ہے یہ آپ کو گرمی سے ہیٹ سٹروک سے اور لو سے بچاتی ہے دھیر سارے اس کے فائدے ہیں جگر کے لیے بہت زیادہ یہ فائدہ مند ہوتی ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اتنی آسان ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا ملتے انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ